اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو آپ نے صرف آج نہیں بلکہ پیپر والے دن صبح صویرے بھی اٹھ کر دیکھنا ہے ان سوالوں میں انشاءاللہ آپ کی پوری گرامر کا نچوڑ ہے میں صرف صحیح جواب نہیں بتاؤں گا بلکہ سمجھاؤں گا بھی جس سٹوڈنٹ کو کسی خاص اوبجیکٹف پہ جانا ہو وہ نیچے ٹائم لائن میں دیکھ کر اس سوال پہ جا سکتا ہے اس جیسی دو اور ویڈیوز کل اور پرسوں میں بنا کر اپلوڈ کروں گا کیونکہ اس وقت میں ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی پڑھا رہا ہوں وہ بھی ٹینتھ کا امتحان دے رہے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں چلیں آئیں مزید کوئی وقت آیا کہ اب غیر شروع کرتے ہیں ایسی نظم جس کے ہر بند میں چھے مسرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں مسدس مخمس ربائی سلاسی اس سوال میں اکثر لڑکے کنفیوز ہو جاتے ہیں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں یہ ساری بسیکلی عربی کی کاؤنٹنگ ہے واحد اس نین سلاسہ عربہ خمسہ ستہ سبات سمانیہ تیسہ عاشرہ تو آپ کو چھوٹے موٹے لفظ عربی کے آنے چاہیے اب ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بالکل اس جیسے الفاظ ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں نس کہتے ہیں آدھے کو سلس سلاسہ تین کو کہا جاتا ہے آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا مسلس تین تکون والی کو کہتے ہیں اسی طرح روبہ چار کو کہا جاتا ہے روبائی چار سطروں والوں کو کہا جاتا ہے مربع جس طرح ہم لوگ سکوئر کو کہتے ہیں چار سائیڈز مخمس ملتا جلتا جلتا لفظ خمس خمس حواس خمسہ آپ نے سنا ہوگا اردو میں حواس خمسہ فائیو سنسز تو یہ پانچ کو کہتے ہیں سدس جو ہے نا یہ مختلف لفظ ہے یہ چھے کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح سبات سمانا تو یہ اس کا انصر مسدس ہے جس میں کسی کی مدہ یا تعریف ہو جیسے قصیدہ بردہ شریف آپ نے سنا ہوگا آپ صرف اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں پھر قطع ایسے کچھ اشار کا مجوہ جن میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے اسے قطع کہتے ہیں کچھ اشار اس میں ہوتے ہیں مسنوی ایسی طویل نظم جس میں کوئی واقعہ یا قصہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے قطع میں تھوڑے تشار ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ مسنوی میں کافی سارے ہوتے ہیں پوری طویل نظم ہوتی ہے تو پیچھے ایک مرسیہ ہی بچ گیا اور آپ لوگ اکثر یہ دس مورم الحرام کو اکثر سنتے ہوں گے کافی زیادہ جس میں رونے دونے والے کام ہو رہے ہوتے ہیں لفظ رسا سے بنا ہے مرسیہ جس کے معنی ہے رونا جس نظم میں مرنے والے کے اصاف بیان ہوں تو یہ مرسیہ آنسر ہے کوئیسٹن نمبر سی کس سنف سخن کا ہر شیر الگ الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہے غزل لیکن ایک دفعہ ساری ڈیفینشنیں دیتے ہیں پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جو بڑی پابندی کرتی ہے اس میں ردیف بھی ہوتا ہے کافیہ بھی ہوتا ہے اور وزن کی بھی پوری پوری پابندی کی جاتی ہے اس لیے اس کو پابند نظم کہا جاتا ہے آزاد نظم اس میں کافیہ اور ردیف سے تو نظم آزاد ہوتی ہے لیکن وزن پورا پورا کیا جاتا ہے اس لیے تو تشیر اچھے لگتے ہیں اس کو آزاد نظم کہتے ہیں پھر آجاتے ہیں شہر آشوب آشوب کہتے ہیں آنسوں کو آنکھوں کے آشوب چشم آپ نے سنا ہوگا اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی دور کے مسائب یا کسی شہر پر نازل ہونے والی آفات کا ذکر ہو اس کو شہر آشوب کہتے ہیں پھر پیچھے بچ گیا غزل ایک ساتھ مختلف موضوعات کا آہاتہ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے یعنی ہر شہر میں اچانک ٹوپک بتل جا سکتا ہے تو غزل ازدہ آنسر کوئسٹن نمبر فور برف کی طرح تھنڈا پانی قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے آپ سارے کی ساری ڈیفنیشن دیں مجاز مرسل کس کو کہا جاتا ہے جس میں ایک مجازی جملہ بولا جائے حقیقی معنی اس کے نام جیسے دو دن کی زندگی اب دنیا میں دو دن کی زندگی ہے لوگ کہہ دیتے ہیں محابرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتی ہے کہ دو دن کی ہے بس کہنا یہ چاہیں کہ تھوڑی زندگی اصل میں تو کافی صحیح سالوں پر محیط ہوتی ہے یا عورت کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا مجازی خدا ہے نعوذ باللہ اس کو یہ کہنا تھوڑی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خدا ہے یہ بس مجازی معنی ہے غیر حقیقی معنی ہے اسی طرح کنایا آپ نے جملہ سنا ہوگا ڈراموں میں اشاروں کنایاوں سے بات کرو سیدھا سیدھا بات نہ کرو ورنہ ساتھ والے سن لیں گے تو کنایا کا مطلب ہوتا ہے اشارے سے بات کرنا جیسے کسی کو کہا جائے پیٹ کا حلقہ ہے یار اس کو تو بات نہیں بتانی چاہیے یار یہ تو پیٹ کا حلقہ ہے اس کے سامنے بات نہ کرو یہ فوراں اگلوں کو بات بتا دیتے ہیں تو یہ اشارے کنایا کہتا ہے استعارہ مستعار لینے سے ادھار لینے سے جب کسی لفظ کو ادھار لیا جائے کسی خوبی کو بیان کرنے کے لئے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم کہتے ہیں شیرِ خدا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے حقیقی معنی میں کہ وہ شیر ہیں وہ والے شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ نہیں یہ مطلب انسانوں میں شیر ہیں طاقتور تھے بہادر تھے اور بیٹے کو چاند کہتے تھے اس کا یہ مطلب تو نہیں کیا بیٹا چاند ہوتا ہے خوبصورت کہنا چاہ رہے ہیں تشبیح کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائیے بھی کلی خاص دفظ ہے کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے مثال دینے کے لئے کہا جائے جیسے کچھ کہتا ہے بکر شیر جیسا بہادر ہے تو یہ جو ہے تشبیح دی گئی ہے بکر اور شیر اس میں بکر جو ہے مشبہ ہے اور شیر جو ہے مشبہ بے ہے یہ بھی آ سکتا ہے اوبجیکٹیوز میں اور اس کے لئے جو استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ اس میں جیسا طرح ماند مثل یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ والا جملہ پھر کیا ہوگا یہ تشبیح ہے دی is the answer کویسٹن نور فائی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے اب پچھلے سوال کو آپ دیکھیں تو اس میں تشبیح کا لفظ تھا اس میں تشبیح کا لفظ یہاں پر نہیں ہے تو اب یہ کیا ہو جائے گا استعارہ ہو جائے گا جس میں ہم لوگوں نے وقتی طور پر یہ لفظ ادھار لیا ہے شیر کا لفظ لیا جا رہا ہے ادھار دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو اور لغوی معنوں کے بجائے مجازی معنی دیتا ہو مثلا غصہ پینا یہ مہاورہ ہے کہ غصہ پی جاتا ہے وہ بندہ وہ غصہ تھوڑی کوئی پیتا ہے مطلب یہ کہ کنٹرول کر لیتا ہے روز مرہ جو عام زندگی میں ہم نے کچھ ایسے الفاظ اپنا لیا ہے جس کا اصل مقصد وہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر سلا سلا کے معنی ہم آپ فوری طور پر کر سمجھتے ہیں کہ نماز ہے حالانکہ نماز نہیں ہے اصل مطلب اس کا دعا ہے لیکن عرف عام میں اس کا مطلب نماز مشہور ہو چکے آج کل اس لئے لوگ اس کو روز مرہ کا لفظ کھا جاتے ہیں کنائہ آپ نے پہلی میں بتا چکا ہوں کہ اشارہ کنائے سے بات کرنا جیسے پیٹ کا ہلکہ استیارہ وہ شخصیہ چیز جس کے لئے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لیا جائے جیسے عدد علی کو شیر خدا اور بیٹے کو چاند تو یہ استیارہ ہے کوئیسٹن نمبر سیکس جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں اس سے اگلا سوال بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ علی بہادر ہے جملہ اسمیہ تو دونوں ایک جیسے سوال ہیں پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنے اجزاء ہوتے ہیں تین اجزاء ہوتے ہیں یہ ہمارے فیڈل بورڈ کا بھی آنسر ہے تین متدہ اسم کو کہتے ہیں خبر جو متدہ کی طرف منصوب ہو اور فیلے ناکس جس سے بات پوری نہ ہو اگر اکیلا لفظ بل دیا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی ایکسامپل دکھاتا ہوں مثال کیا ہے چاند روشن ہے اس میں چاند کیا ہے اسم ناؤن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے سبجیکٹ ہے مبتدہ اس کو کہتے ہیں پھر روشن خبر گرین سے شوکی ہوئے میں نے اور ہے فیلے ناکس یعنی یہ کوئی خاص لفظ نہیں ہے اب ایک اور مثال دیکھیں سعید گھر میں موجود ہے یہ کتاب آپ کی بک میں موجود ہے سعید گھر میں موجود ہے اس میں اسم یا مبتدہ سعید ہے گھر میں جو ہے خبر ہے اور موجود متعلق خبر یعنی گھر میں کے متعلق ایک اور لفظ ہے متعلق خبر اس کو کہا جاتا ہے موجود اور فیلے ناکس ہے تو بک کی روث ہے تو چار آنثر ہونا چاہیے تھے لیکن فیڈرل بورڈ نے تین دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ تین پہ ہی ہمیں رہنا چاہیے دیکھیں آپ چاند روشن ہے کی طرح تو اسم علی سیدھا سیدھا کیا ہوگا مبتدہ اسم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے علی بہادر ہے چاند روشن ہے علی مبتدہ ہے بہادر خبر ہے اور فیلے ناکس کیا ہے ہے کوئسٹن نمبر ایٹ حمید نے خط لکھا اب یہ فیلیہ جملہ آگیا ہے اب جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ بچے اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اصل میں یہ ہیں سارے کے سارے عربی کے الفاظ میں آپ کو فیلیہ کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گی آپ لاکھوں کے قریب فائل ہیں مفعول ہیں آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ زندگی میں اس کا آنسر تو فیل ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے لکھا کام ہو رہا ہے جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو فیل کہا جاتا ہے تو یہ لکھا لیکن آپ ڈیٹیل سے درہ سمجھیں فائل مفعول اور فیل یہ تین الفاظ ہیں فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو مفعول جس پر کام کیا جائے اور فیل کام لیکن فائل مفعول فیل یہ آپ لوگ اکثر بھول جائیں گے مکس ہو جائیں گے تو آپ لفظ یاد رکھیں قاتل مقتول اور قتل قاتل کا لفظ دیکھیں فائل کے وزن پہ ہے مقتول کا لفظ مفعول کے وزن پہ ہے قتل کا لفظ فیل کے وزن کے اوپر ہے اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ دیکھتے جائیں اور پھر سمجھتے جائیں ناصر منصور نصر جابر مجبور جبر اور کون سے ظالم مظلوم ظلم بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جتنے کام کرنے والے ہیں ناصر مدد کرنے والا جابر جبر کرنے والا یہ کام کرنے والا تو یہ فائل ہیں مقتول جو قتل ہو رہا ہے منصور جس کی مدد ہو رہی ہے مجبور جس پر جبر ہو رہا ہے تو یہ مفعول ہیں جس پر کام ہو رہا ہے اور تیسرا فیل قتل ہونا ایک کام ہے نصر ہونا یعنی کہ مدد کرنا ایک کام ہے جبر کرنا ایک کام ہے تو یہ سارے کے سارے فیل ہیں اب اپنی مثالتیں دیکھیں حمید نے خط لکھا حمید کیا ہے فائل ہے کام کر رہا ہے محفول جس پہ کام ہو رہا ہو خط پہ کام ہو رہا ہے اور فیل جو کام ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے لکھا تو لکھا فیل ہے کمینگ ور ڈو کویسٹن نمبر نائن مخمص نظم کے ہر بند میں کتنے مثری ہوتے ہیں پہلے بھی میں آپ کو ایک دفعہ سمجھا چکا ہوں پانچ ہواسے خمسہ سے دیکھیں یاد رکھیں ہواسے خمسہ فائف سینسز تو خمس پانچ کو کہتے ہیں یہ اس سے دیکھیں سلس تین کو ربع چار کو مربع سے یاد رکھیں سلاسہ مسلس سے یاد رکھیں خمس ہواسے خمسہ سے سدس سدس چھے کو کہتے ہیں تو یہ تو پانچ والے مخمص بریکٹو میں لکھا ہے آپ جملہ مطردہ کی ڈیفنیشن دیکھیں کہ جملے کے بیچ میں اگر کہیں قوسین کے بیچ میں کچھ لکھا آ جاتا ہے تو وہ جملہ مطردہ جملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر شاہد آفریدی بریکٹ میں ہم نے لکھ دیا کرکٹ کے مشہور کھلاری آج ہمارے سکول تشریف لائے تھے تو یہ اے ہی آنسر ہے اس کا کوئسٹن نمبر 11 ہارڈوئر کمپیوٹر کا دماغ اور سوفٹ ویئر اس کا ذہن سمجھا جاتا ہے قواعد کیلئے ہوتے یہ جملہ کس انداز بیان کی مثال ہے دفتری زمان کبھی ہم لوگ ایسی استعمال کرتے ہیں نہیں دفتروں میں نہیں ہوتی قانون میں نہیں عدب میں نہیں تقنیق میں ییس یوٹیوب وغیرہ کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں کمپیوٹر وغیرہ کے اوپر تو اس قسم کی جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں ہارڈوئر کمپیوٹر کا دماغ اور سوفٹ ویئر اس کا ذہن سمجھا جاتا ہے یعنی کہ یہ ٹیکنیکل قسم کی وہ ہے اور یہی اس کا انسر ہے بی تیکنیکی کوئسٹن نمبر ٹویل ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اس شیر میں قواعد کی روث ہے ہوا اور دوا کیا کہیں گے کافیہ کہیں گے کیوں مثال سے سمجھیں کافیہ لفظ کفو سے ہے جس کے معنی پیروی کرنے اور پیچھے آنے کے ہیں غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں مکمل ڈیفلیشن آپ خود دیکھ سکتے ہیں لیکن ذرا ایکزامپل دیکھیں دلِ نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے یہ ہوا اور دوا یہ کس طرح آ رہے ہیں غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آئیں گے ایک جیسے ہم وزن ہیں تو یہ کافیہ ہیں نیکس قیسٹن اشعار میں کافیہ کے بعد دورائے جانے والے الفاظ کو قوائد کی روح سے کیا کہتے ہیں کافیہ اور ردیف آپ نے پڑھا ہے آنسر تو آپ کو پتا ہے لیکن ذرا مثالوں سے سمجھ لیں اور ڈیفینیشن سے ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں یعنی گھڑے پر دو لوگ بیٹھے ہیں تو گھڑ سوار کے جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں یعنی آگے کون تھا کافیہ پیچھے کون آرہے ردیف تو اس کو درہ غور سے دیکھیں رنج کی جب گفتگو ہونے لگی آپ سے تم تم سے تو ہونے لگی گفتگو اور تم سے Jungkook کیا ہے یہ کافیہ ہیں اور ان کے بعد پیچھے کیا آرہے ردیف لگی لگی ایک اور مثال دیکھ لیں دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہوا اور دوا یہ کافیہ ہیں اور ان کے پیچھے جو آرہے کیا ہے کیا ہے یہ ردیف ہیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے قوائد کیرو سے اسے کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے مقتہ ہے لیکن درہا ایک دفعہ دیفنیشنیں دیکھتے ہیں مطلع طلوع ہونے کی جگہ طلوع یہ آفتاب آپ نے سنوگا شروعات ہے غزل یا قصیدے کا جو شٹارٹ ہوتا ہے اس کو صرف مطلع کہتے ہیں حسن مطلع یا حسن مطلع مطلع کے بعد والا جو امیڈیٹ بات والا دوسرا شعر ہوتا ہے اس کو حسن مطلع یا حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے مطلع سانی مطلع سانی پھر دیکھ لیں عربی کے لفظ ہے سانی اور دو کو کہا جاتا ہے یہ کسی نظر میں دو مطلع ہوں تو دوسرے مطلع کو مطلع سانی کہتے ہیں آپ نے سنوگا نا اللہ کا کوئی سانی نہیں ہے یعنی اللہ کے لفظ دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے تو اس لیے سانی کے لفظ دو کے لئے آتا ہوتا ہے مقتہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر مقتہ کہلاتے ہیں قطع کرنا ختم کرنا اور اس شعر میں عموماً شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے جیسے دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائن سائن کرتا ہے یہ آپ کو مثالیں بھی دیتی ہیں تو قطع آنسر ہے کمیگوٹو لاس قویسٹن مشترک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک شعر کو دوسری شعر جیسا کہنا قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے یہ بلکل شروع والے قویسٹنز میں بھی ہم لوگ آج کر چکے ہیں تو اس کو تشبیح کہتے ہیں لیکن ذرا چاروں دیفنیشنیں ایک دفعہ آپ کے سامنے کر دوں اشارک نائے میں بات کرنا مشترک خوبی والی اس میں کوئی بات نہیں مشترک خوبی والی آپ دیکھیں تشبیح کی دیفنیشن میں بات آ رہی ہے ٹھیک ہے جب تشبیح دی جائے کسی چیز سے بکر کو شعر سے تشبیح دی جاری ہے تو امید ہے آپ اس کی اگلی دو ویڈیوز کبھی ویٹ کریں گے انشاءاللہ اور بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ اگر آپ کو کسی سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈیفکلٹی فیس ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں انفارم کریں ہم اس چیپٹر کو انیمیٹ کر کے فری آف کارس چینل پہ اپلوڈ کریں گے